اگر کسی بھی پاکستانی سے پوچھا جائے کہ تمہیں کشمیر چاہیے کیا تو وہ یہی بولے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان مودی سرکار کے دور میں مسلمانوں سمیت جو مائنورٹیز پر رکھ لیوتوں پر ہندو انتہا پسندوں کے حملوں میں ہم دیکھنے کے غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستانی بھارتی مظالم کے جو دوزیرز ہیں وہ بھی جمع کروائیں لیکن عالمی طاقتوں اور قوم مدہدہ کے اداروں پر کوئی اثر نہیں ہوا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہمارے پڑو سے ملک کا نام ہے پاکستان لیکن مجھے اسے لگتا ہے کہ پاکستان کا نام گلتی سے پاکستان رکھ دیا پاکستان کا مطلب ہوتا پاکستان یعنی کہ جہاں پہ پویتر جگہ کوئی تیر سستان ہوتا نا جیسے لیکن اس کا نام پاکستان بلکل گلت ہے اس کو پاکستان ہونا نہیں چاہیئے تھا کنفیون کا شکار تو نہیں ہے کنفیوز تو نہیں ہے اس کا نام ہونا چاہیئے تھا جہالیستان جہاں پہ جہلوں کا بسی رہا ہوا پاکستان میں ایک چھوڑو ہزاروں جہل ملتے ہیں اور وہ بھی ایک سے ایک ٹوپ گریڈ کے آج میں جیسے جہل کی بات کر رہا ہوں وہ انیس سو نینیان میں بھارت آ چکا ہے اور پندرہ دن دلی میں رہے چکا ہے اب وہ اپنا ایکسپیرینس سہر کر رہا ہے تو چلتے پاکستان اگر ہم بات کریں چائنہ کی وہاں بے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی آئیڈیا ہے نہیں اس کا نہیں معلوم کیا ہو کوئی آئیڈیا ہے چائنہ میں مسلمانوں کی نہیں کوئی آئیڈیا نہیں اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے میں بیسکلی 99 میں گیاں میں انڈیا گیاں 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 بیسکلی میں گمینے پھر ن钟 لیکنski��ون روز سرا ساہников ہ Hooker کرتے ہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مار دیا اس کو مار دیاww جو 밀ب وہ ہم سے ڈرتے ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں وہ ایجار ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں بلکل چچا ہم جہادیوں سے ڈرھتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کپ پھٹ جائے کس سٹی میں آپ گئے تھے انڈیا میں دلی میں گیا تھا کتنے دن رکے میں وہاں رکھا تھا پندرہ دن رکھا تھا پندرہ دن وہاں پہ رکھے ہیں ان کے باہر ان سے کھانا بکھایا ہے اس سے گفت کو بھی کی ہے میں کہا ہم ان سے کیوں ڈرھتے ہیں کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تمہاری آدھی ہوا نکل جاتی ہے پھر یہ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارا مجاک مت بناو مجاک بنانے کی وجہ تم دیتے ہو بھائی تم خود مجاک بن چکے ہو حلوہ پکاؤ آپ کوئی بھی لوگکل انسان ہوگا کوئی بھی سمجھدار انسان ہوگا کیا اس کی بات سنکے ہو اس کو اتفاق رکھے گا پاگل سمجھا میں قوم کو آپ لوگوں نے اور ہی بات چچا ڈرنے کی تو ڈر کو قوم تو آپ ہو میں میں نے مر جانا تھا عربی لوگ تم کو الہندی مسکن کہتے ہیں اس کی بجا کیا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو دوئیم درجے کا مسلمان چونکہ تمہارے باپ دادا تو ہندو تھے اور وہ تم کو ہی نہیں ہندوستان پاکستان بھانگلہ دیش تینوں کنٹری کے مسلمانوں کو یہی بولتے ہیں الہندی مسکن اور اس سے بڑا ستم اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتے ہیں نمبر دو ہم وہاں پاکستان نہیں جاتے کہتے ہیں مار دیتے ہیں میں کہا ہمیں مارو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں کہتے ہیں آپ یاد ڈلیر بن دے ہو ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب کچھ بھی نفرت کرتے ہیں مجھے سادہ سوا کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ کیوں بتایا جاتے ہیں آپ نے سچ بتانا ہے کیا یہاں پہ صرف انڈیا کا نام لینا ہی ہے جیب نہیں سمجھا تھا وہ یہ تو انڈیا کا نام لے رہا ہے کوئی بھی جیب نہیں سمجھے جو وہاں جاتے ہیں چکرگاہ کہتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہوں وہ نہیں کہتا ہوں کہتے ہیں انڈیا لوگوں جو ہمیں ملے ہیں مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے سکھ ہے لیکن ہمیں بہتر ملے ہیں ہمیں کبھی نہیں ملا گا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انڈیا کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشتگرد اور نہیں تو کیا دہشتگردی کو روکنا ہے یا پھر سے اس کا نشانہ بننا ہے بتاتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں گا مارے جائیں گے تو لیکن میں نے ابھی میڈیا پر دیکھا تھا وہ اپریمنٹی میں آئے ہوئے تھیں ہندو آئے تھے سکھ تھے ان کی نیوز چارلے تھے وہ کہہ رہا تھے پاکستان بہت اچھا ہے مجھے ریسنٹلی ملے تھے یہاں پہ ہی انڈیا سے لوگ آئے تھے جین کمیونٹی سے آئے تھے اور ہم نے انہیں بڑا وارم ویلکم کیا بڑی ریسپیکٹ ہی وہ ہماری عزت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں میڈیا کیوں نے یہ چیز دکھاتا میڈیا کیوں نفرت پھلا رہا ہے میڈیا کا کام ہے پیسہ کمانا جھوٹ بہونا سیاست جھوٹ ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے لوگ پھر دیکھنا ہی نفرت چاہتے ہیں دیکھنا ہی جھوٹ اب لوگ بہت کام دیکھتے ہیں میڈیا کو یہ یہ بھی اس بات سے میں کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ سچ خبر ہوگی اب لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز آتی ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور مین میڈیا کے اگر بات کریں جو جھوٹ ہوتا ہے ایک دفعہ چلے گا دو دفعہ چلے گا اس کے بعد وہ جھوٹ پکڑا جائے گا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ دہشکرد ہے تو یہ بات تو چچا ہم ہمیشہ سے بولتے ہیں کہ تم آتنگوادی ہو آتنگوادی ہو آتنگوادی ہو تم آتنگواد کی فیکٹری ہو تم آتنگواد کے پوری دنیا میں نمبر ون ایکسپورٹر ہو پورے افغانستان کو جلا کے رکھ دیا تم نے اب تم بولو گے تو امریکہ نے کیا لیکن پیسے کے دم پر کروایا کس نے امریکہ کو اڈے کس نے دیا تم نے تم مسلمان ہو کے مسلمان کے سکے نہیں ہوئے اتنے بڑے آتنگوادی ہو دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے مگر ہمارے اس ملکی حالت بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہندووں نے کیسا آپ کے ساتھ ٹریٹ کیا اچھا آپ نے انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی ہیں وہ میں انہوں سے کھانا لینے جاتا تھا کئی ہوسٹروں میں وہ ان کے بین لگے ہوئے تھے وہ بھگوان کے پوسٹر میں کہتے ہیں یہ تو آپ کو پاکستان میں پہنچ گیا تو بیٹھ کے نا یہاں پہ بڑھ کے مار رہا میں گارنٹی سے بول سکتا ہوں جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ یہ بت ہے اس کو کیوں رام رام بولتے ہیں یہ سامنے بولنے کی حمد اس کے اندر نہیں تھی یہ چاچا فیگ رہا لپیٹ لو لمبی لمبی ہے ہم ایک دوسرے کے مذہب کو جب ڈسٹرپ کریں گے میں کسی کو غلط کہوں گا وہ مجھے غلط کہے گا اور یہ ہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ ڈسٹرپ نہ اس کے اندر آپ تفہل اندازی کرو اچھا ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کریں مطلب سڑکوں کی بات کریں بریجز کی بات کریں انڈر پاس کی ٹرین کی بات کریں یا بسیز کی بات کریں کیا فرق ہے لاہور میں اور ڈلی میں سیم ہے پلکل سیم ہے لیکن جو سرکے وہ بڑی ہیں ہم سے وہاں کا جو محول ہے ہم سے زیادہ رش ہے عوام زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے ٹرین کی آمنان زیادہ ہماری کام ہے ہم لوگ سے جاتے کیوں جاتے ہیں یہ سب یہ میں وہ کرپٹ کو کرپٹ ہے ہمارا ہوں کا مذہب ہے کہ وہ ہمارے سے کرپشن کے معاملے میں بہتر ہوں وہ پورے ورڈ میں انڈیا ایک عمر جا رہا ہے ٹرین میں پورے ورڈ میں اب تو چاچا نے انڈیا کی تعریف کر دی بھئی ہے اب تو بہت سارے لوگوں کو دل پکل جائے رہا مطلب یہ چیز دیکھنے والی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو ٹرین ہمیں ملی وہی ٹرینز انہیں ملی ریلوے سسٹم تو یہ کی تھا ٹرینے بھی سیم ہیں یہی گرین جو یلو چل رہی ہے سیم یہ ہمارے والڈبے ہیں سمجھے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں جا رہے ہیں آپ کراچی جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں وہی ٹرین ہے سسٹم ہے دنیا میں نمبر وان جو ملت پیسے کمار رہے ہیں جو سب سے زیادہ انڈیا کمار رہا ہے پاکستان کو بھی وہی ٹرینے ملی ہم کیوں کہ ڈیلی یہ سنتے ہیں خبر کے بھئی ریلوے سسٹم جو ان سے وہ فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے خسارے میں جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کیا وجہ ان سے تو ایک ٹرین نہیں بنا بھی تک یہاں سے صحیح والد تک کا جب ٹرین آتی ہے اس کو بایا دیتے ہیں دیتے ہیں فیسر آباد کا یہاں سے ٹرین یا فیسر آباد رکے گی وہ ٹرین گزرے گی ملتانواری تو پھر واپس آئیں گے یہ تو ابھی تک ڈبل ٹریک نہیں بنائے ان سے ٹریک تو دور کی بات ہم ابھی تک بھوگیاں نہیں بنا سکے ہمیں وہ بھی چائنہ سے لینے پڑا چاہ وہ مسئلہ یہ ہے میں کرپشن کر رہا ہوں آپ کو پہلے بھی یہ ہو تو کچھ نہیں کر دیکھیں اب یہاں سے اگر ہم بات کریں ادھر سے اندازہ ہوتا ہے یہ وہ بھائی ہیں جو مسلمان بھی ہیں یہ وہ بھائی ہیں جو پاکستانی بھی ہیں لیکن یہ وہ بھائی ہیں جو انڈیا وزٹ کر کے ہیں جو ہندووں سے مل کے آئے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں سے مل کے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ نفرت نہیں کرتے لیکن ہمارے میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے سر کیا وجہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہی بھائی موجود ہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں بلکو جی آئی اگری بیٹھ میں بگاڑ پتا کدھر ہے عوام میں نہیں ہے ہماری پاکستانی عوام اور ان کی عوام آپس میں وہ محبت کرتی ہے تو پورا ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لیا آپ کے جو بھی ویچار ہو کمنٹ شیکشن میں آپ کا سواگت ہے تو ان پاکستانیوں کو اچھے سے پہل کے جانا اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کر دیا کیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویعہ آپ کے لئے پاکستان سے علیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام